مرگاں کافی لمبی ٹیل نکالتا ہے تو کچھ ہمارے ایسے چلبلے بھائی بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھر صاحب یہ جب لمبی ٹیل نکالے گا نا تو تب ہمیں دکھائیے گا تو چلیے اس نے تھوڑی لمبی ٹیل کر لی اپنی پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 ہے میرے بھائیوں کہ میں نے چینل بھی چلانا ہے تو چینل چلانے کے لیے آپ کو نئے نئی چیزیں بھی تو دکھانی ہوتی ہیں تو ایک دفعہ سارے دکھا دوں گا پھر تو کہانی ہتم تو آپ کو آہستہ آہستہ شوک کراؤں گا انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑے جانور بھی کچھ اپنے دکھاؤں گا پتھے بھی دکھاؤں گا تو چلیے آپ کو تھوڑی سی پہلے ان کا تشن دکھاتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو یہ ویڈیو حاصل پر میں نے بنائی ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ملک سے باہر ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں بچارے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا صرف ایک موبائل ہوتا ہے اور وہ جب تھکے ہارے گھر پہ آتے ہیں اور شوک پورا کر لیتے ہیں تو یہ سب آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے یہ وائٹ ہے میرے یہ کنداری ہے یہ بیٹی ہے اس کی یہ باپ ہے اس کی اس کی میں بیگم اور اس کا بیٹا بھی دکھاتا ہوں آپ کو چلیں یہ بھی آپ دیکھیں یہ کیسے ہیں یہ پیور ہے لوگوں نے بس پیور کا نام سنو گا نا یہ پیور ہے دیکھنے یہ مہدیہ کا بچہ ہے یہ مہدیہ ہے دیکھ رہے ہیں مرگیوں جیسے ہی لگ رہا لیکن بہت عالی مرگا ہے یہ ابھی یہ ایک سال کا ہے یہ دونوں انڈیاں ہیں انڈیا سے مگوئے تھے یہ نوا والی مہدی ہے پیور پیور فارم میں ہے فرید کھوٹی اور یہ جو ہے یہ ٹھیکر ہے یہ اس کو کہتے ہیں رتہ گلی رتہ گلی ٹھیکر اور نوا والی چیک کریں ان کی شائننگ تو دوستو یہ کچھ شوق تھا میرا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھوڑے تھوڑے میں نے اب بھی آپ کو جانور دکھائے ہیں انشاءاللہ حالات نورمل ہوں گے آگے پھر آپ کو اور بھی جانور میں اپنے دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارے گھر کے جانور اچھے لگے ہوں گے برٹس پساند آئے ہوں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور اچھے اچھے آپ کو میں اپنے گھر کے برٹ دکھاؤں گا آپ کی طبیعت ہوش ہوگی ایک دفعہ ان کو دیکھ کر تو دوستو دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ